جی یہ رولپنڈی سے بات کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جس کو پسند کرتی ہیں چار پانچ سال ہو گئے ہیں وہ لڑکا پہلے اسٹیبل نہیں تھا تو گھر والے بہانے کرتے تھے کہ جوب نہیں ہے کیا ہوگا تو اب اس کی جوب بھی ہو گئی ہے سٹل بھی ہو گیا ہے سب کچھ ہے دبائی میں رہتا ہے چار دفعہ وہ رشتہ لے کر آ چکے اور اس کے گھر والے منع کر دیتے ہیں بڑی ہمت ہے ما شاء اللہ پہلے تو لڑکے والوں پہ کہ اتنی دفعہ ہوا ہے پھر بھی وہ آ رہے ہیں آخری دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بتتمیزی کی ہے اور پھر اس کے گھر جا کے بھی بتتمیزی کی ہے اس کے پیرنٹس نے لڑکی کے پیرنٹس نے تو اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہی بات ہے کہ یہ بار بار ہر کیس میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ پیرنٹس اس ظلم سے باز آجائیں ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا جب سورج جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور پہاڑ روئی کے گھالوں کی طرح چلائے جائیں گے زمین جھنجھوڑی جائے گی اللہ اپنے عرش پر ہوگا اور اس روز ہاتھ پاؤں گوائی دے رہے ہوں گے مجرموں کے موہوں پر مہریں لگی بھی ہوں گی موہ سیلڈ ہوں گے اس وقت میں کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ وَإِذَا الْمَوْءُدَ تُسُئِلَتْ جس بچھی کے ساتھ ظلم ہوئے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بھی ائیزم بن کتلت کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا تھا بچھی بتاؤ تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا تھا تمہیں تم نے یہ قصور کیوں کیا تھا تمہیں زندہ دفن کیوں کر دیا گیا تھا یا ہر قسم کا ظلم کہ تمہاری زبردستی شادی کیوں ہو گئی تھی تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہوئی تھی تمہیں وراثت میں حق کیوں نہیں ملا تھا تمہیں کیوں زندہ درگور کر دیا گیا تھا سب سے پہلے تو پیرنس اللہ سے ڈھر جائیں اللہ نہ کرے آپ کے سارے عمال اکارت ہو جائیں اپنی سگی اولاد کے ساتھ آپ ایسا ظلم کرتیں تو اگر تو اس لڑکے میں کوئی شرعی پرابلم نہیں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ نہیں کرتا کوئی زانی شرابی نہیں ہے کوئی حرام نہیں کھاتا کماتا یا نعوذ باللہ کو کافر یا کسی اور بلکل دین سے خارج میٹر میں نہیں ہے تو یہ سابر مسئلے نہیں ہیں تو پھر بچی کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی جگہ پر نکاح کرے پیرنٹس کو چاہیے کہ اس چیز کو سمجھیں اور جو میٹر ہے بچوں کو ان کا حق دیں اگر وہ نہیں کرتے تو اللہ معاف کرے یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی آپ کو تکلیف دیکھنی پڑے اور آخرت میں بھی جہاں تک آپ کا میٹر ہے آپ ایسا کریں کہ کیونکہ آپ نے کھل کر بات کی ہوئی ہے گھر میں آپ میسیج کریں یانگ اینڈ میریڈ والے ایکاؤنٹ پر آپ کو یہ پی ڈی ایف بھیجتے ہیں اس کے اندر احادیث لکھی ہوئی ہیں ریفرینسز کے ساتھ جس پر کلیر بتایا گیا ہے کہ بچی کو بچے کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا اپنی پسند کی جگہ پر نکاح کر سکتا ہے اسلام میں لیو میریج is the first priority تو اس لیے آپ ڈرائیں کہ یہ ظلم نہ کریں اور بتمیزی گستاخیہ آپ نے نہیں کرنی دوسرا کام آپ یہ کریں کہ صبح و شام دوپیر رات ہر وقت آپ استغفار کریں استغفار سے یہ ہوتا ہے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں بالکل دل چینج کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں یہ چیزیں بالکل impossible situations بھی possible ہو جاتی ہیں اور وہ کیسے ہوتا ہے فقلت اس قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ کیا کہیا کرو impossible situations کو solve کرنے کے لیے فقلت استغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل السماع علیکم مدرارا و یمددکم بی اموال وبنین و یجعل لکم انہارا کہ تم استغفار کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سارے رستے کھول دے گا تمہیں مال اولاد دے گا تمہارے لیے بارش برسائے گا کیا یاد کرو گے کہ نیریں بہا دے گا تو استغفار زیادہ سے زیادہ کریں ہمارے اندر ہی کوئی شورٹ کمیگ ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف بڑھ گئی ہے تو وہ اور اگر کوئی والدین کے سامنے گستاخی ہوئی ہے کوئی بدتمیزی ہوئی ہے کوئی ان کو نراز کیا ہے تو وہ ان سے سوری بھی کریں اور ان کے سامنے بالکل سوفٹ بن کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے اس بات سے آپ نہیں پیچھے ہٹیں آپ کو پورا حق ہے آپ کو پورا حق ہے لیکن بدتمیزی پھر بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں انشاءاللہ استغفار بہت زیادہ استغفار کریں اتنا استغفار کریں کہ اللہ مان جائے اصل میں پیرنٹس نہیں ابھی مسئلہ یہ نہیں کہ پیرنٹس نہیں مان رہے مسئلہ یہ کہ اللہ نہیں مان رہا اللہ ابھی آپ کے لئے رستہ نہیں نکال رہا تو آپ اللہ کو ایسے منائیں کہ وہ مان جائے میرے سوال یہ تھا کہ چلیں جی اللہ تعالیٰ سانی کرے آپ کے لئے جزاک اللہ السلام علیکم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ